لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سیاسی نعرہ ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے اور یہ تو ہمارا ایمانی نعرہ ہے یہ قرآنی نعرہ ہے یہ دینی نعرہ ہے خدا کی عزت کی قسم ہے یہ کسی ایک فرد کا یہ کسی ایک جماعت کا نعرہ نہیں ہے یہ نبی کے ہر عاشق کا نعرہ ہے ہر سنی کا نعرہ ہے ہر جنتی کا نعرہ ہے مصطفیٰ کے ہر صحابی کا نعرہ ہے میں اس کی آگے جا کے تشریح کروں گا یہ تو نعرہ لگا تو مجھے یاد آگیا میں صرف ایک جملہ سن لیں کوئی بندہ اگر دائیں بائیں ہو مس پلیس ہو تو وہ غلط فہمی میں نہ چلا جائے کہ شاید یہ مجھے بات سمجھ نہیں جائی میں بات سمجھا کے کرنے کا قائل ہوں یہ سورسار اور پنجابی اور بڑک شڑک یہ تو پبلک کو متوجہ کرنے کے لئے ہوتا ہے کہاں ادرواز میں ظاہر طالب علم ہوں میری ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے یہ قبلہ استاجی تشریف فرمائے کہ میں نے پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے میں ستارہ سال پڑھایا ہے انیس سو اٹھانوے سے دوہزار پندرہ ٹک جامع نظامیہ میں تو میں بات سمجھا کے کرتا ہوں جس لہجے میں بھی کروں بات سمجھا کے کرتا ہوں لبائی کیا رسول اللہ کا مطلب پتا کیا ہے لبائی کیا رسول اللہ کا مطلب پتا کیا ہے یہ دیکھیں مزرگوں سے پوچھیں اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ آقا جب آپ کی ناموس پر کڑا وقت آئے گا آپ کے دین کو ضرورت پڑے گی تو آپ کا یہ نوکر دل جان سے حاضر ہوگا تو اس میں کہاں سے سیاست آگی آپ حاضر ہیں کہ نہیں حضور کے دین کے لئے حضور کی ناموس کے لئے حاضر ہیں کہ نہیں ہے ختم نبوت کے لئے حاضر ہیں کہ نہیں ہے تو پھر مت کہا کرو کہ یہ سیاسی نعرہ ہے یہ ایمانی نعرہ ہے یہ قرآنی نعرہ ہے لبائی ایک واری سارے ہاتھ چکے نعرہ لا دیو لبائی واپس آجائے سلامت رہے سلامت رہے اللہ وہ ہاتھ ہمیشہ سر بلند رکھے اور ان ہاتھوں کو ہمیشہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے اور اس کو تنگ دستی سے محفوظ رکھے تہی دستی سے محفوظ رکھے جو مصطفیٰ کی عزت کے لئے اٹھتے ہیں یہ نعرہ یہ کسی عالم کا نعرہ نہیں ہے خطیب کا نات خان کا نعرہ نہیں ہے پیر صاحب کا نعرہ نہیں ہے یار یہ ہم جب بلواتے ہیں نا تو اس لجپال نبی کے لئے بلواتے ہیں جو کریم نبی آپ کے لئے اس وقت بولیں گے جب کوئی نہیں بولے گا جب کوئی نہیں بولے گا جب ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ستا رہے آپ میرا اشارہ تو سمجھ گیا ہے نا میرے نبی نے فرمایا فرمایا لوگو جب ماں بھی بھول جائے گی جب رشتہ دار بھی بھول جائیں گے محلہ دار بھی بھول جائیں گے یار بھی بھول جائیں گے جب اولاد بھی بھول جائے گی ماباپ کو بھائی بھائی کو بھول جائے گا میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے حق میں کوئی نہیں بولے گا وہاں آمینہ کا لال بولے گا آمینہ کا لال بولے گا اور جب بندے کے حالات اچھے ہو نا حالات سازگار ہو تو اس وقت تو جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے وہ بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جو دوست نہیں بھی ہوتے وہ بھی دوست بن جاتے ہیں مزاتی اس ویلے آندہ ہے جو تو مانا ویڑا چل رہا ہوئے پھر کوئی موڈا لاکے کھڑا ہوئے پھر پتا چل دائے کہ اے مخلص ہے تو میرے نبی نے فرمایا جب سب کہہ دیں گے اس وقت مدینے والا کہے گا آج آؤ آج آؤ آج آؤ آنا لہا میں تو بیٹھا ہی اسی لئے ہوں اسی لئے تو آرے پھر کھڑی حضرت میاں محمد بخش مجھے یاد آگئے چلو میں نے کہا بہت لمبا سفر ہے میرا تو شاید میں دیر لگاتا ہے یہاں ایک شیر یاد آگئے تو سناتا ہوں کچھ ساڑے دوسرے بیلی اندازوک بھی پورا ہو جائے سبحان اللہ اچھائیں جی نہیں پنجابی علی تقریریں جی نہیں ہوندی پنجابی علی تقریر زراب ہوں ہاں نہ لوندی یہ اوہ ہنگھارا سمجھ دیو نا ہنگھارا ہاں کاری اکرم صاحب ہنگھارا اپنے علاقے آلے دفیرین انہوں پتہ ہی ہے ہنگھارا کی ہوند ہے ٹھیک ہے سب زیادہ سب دیکھ لو نفس نفیس ہنگھارا دین آگئے ٹھیک ہے نا سبحان اللہ آرے وے کڑی زرہ تھوڑا یہاں تھلانا جی آرے وے کڑی حضرت میاں محمد بخش رامت اللہ تعالی آپ فرمان لگے واہ کریم امت دعوالی میرے شفا ہت کردہاں میں سونڈ آلے نو کیسی ہاتھ لانا سونڈ آلے نو شہ سونیا نہیں پائی جان میں نو بھی تھوڑا بات سونڈ دا پتہ ہے میں ٹی وی تے بولن آلہ بندہ چلاو انہوں دھرا کھولو آرے وے کڑی فرمان لگے واہ کریم اے بکھو توسی کھڑوتے ہو تے انہوں دھرا کھڑو گے ہونڈ میں اچھارا کیتا سی نا میں کہ بولو ہونڈ تو میں اچھارا کیتا سی آرے وے کڑی فرمان لگے واہ کریم امت دا والی میرے شفا ہتھ کر دا جبرائیل جائے جسے چاک نبیان دا سرکر دا اور او مابوغر او مابوغر او مابوغر ابھی برگوڑا آمی روز حشر دا آپ یدیم یدیم آتائی ہاتھ سرے تے دردہ لبائک ہاتھ چکو سارے راڑ کے لاؤ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک میرے بھائیو میرے بھائیو ادھر ایک غور نہ سو میں واپس ہوتھے آجا مانگے ادھر اختالی گل میں نو یادے میں نو نبی صحابہ لی گل بھی یادے میں فتریں دیگل کر رہے سی تین موڑ میں حالی تک کٹیں تین موڑا تے میں واپس جا مانگا مات سمجھے کوئی بھول گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک گالی یاد رکھو پتہ ہے کہ میں نعرے بنے نہیں پہلے مسلمان صرف نعرہ تکبیر لاندے سا علماء کو لو پوچھو حدیثہ پڑھ کے وے کو سیرت پڑھ کے وے کو نعرہ تکبیر لاندے سا اچھا تھے جدوں مسلمانہ دی سافر چاہ گئے نا کردوگلو پربان جا ماں بڑے تسی چنگے بندے ہو تو اڑے لاکھ اج کردوگلو نہیں آیا اور میں نے تیک لے دن کسے نے پوسٹ بھیجی سی کیوں کی نہ آئے وہ ڈرامی آلے ہیرو دا اور ارتغل جڑے ہیں انہ نے کہا جیو باول نگر آرہے ہیں فلاں بندے دا سیر کلم کرنواس ایمان نا وہ پوسٹ کسے نہیں کسے نے ورڈ ساب کی تھی ہے میں نے تو میں تو سنا تو اڑے آیا ہے تو اڑے شہریں چاہے اچھا خیر جو دو مسلمانہ چاہے نا کردوگلو ٹھیک ہے نا کردوگلو آگئے یعنی جو دو پہچان نہیں رہی کہ نعرہ تکبیر لانا لیا ویچوی کئی بھئی ماننے تو اس ویلے مسلمانہ نے سوچیا کہ ہون سکچے سچے جیڑے مصطفیٰ دے نوکر تے غلام نے انہ دی پہچان کے میں کریے حضرت خالد بن ولید انہوں پچھلو یمامہ دے میدانے چلے جاؤ الکامل فی تاریخ دیکھ لو اور حافظ ابن کسیر دی البدایہ ون نہایا اور تاریخ تبری تین کتابان دی اے عبارتے تنہ دے اندر نہ ہوئے فقیر ذمہ دارے حضرت خالد بن ولید یمامہ دے میدانے پہنچے اولانے ویکھیا نعرہ تکبیر اے تروی لگ رہے ہیں او تروی لگ رہے ہیں داری اے تروی اے او تروی اے دستاروں دروی اے نمازوں دروی اے حجوں دروی اے سکاة دروی اے لا الہہ اللہ دروی اے لا الہہ اللہ دروی اے حالد بن ولید نے سوچے پتا کیں چلے مسجد منہ دے شیطان کارنے مدینے والے آردے غلام کارنے انہوں نے کیا آوں میں نعرہ دے ماں سمہ نادہ بے شعار المسلمین وکانہ شعارم یا مہزن یا محمدہ انہوں نے دوہ سفانے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لائے نعرہ رشاہ لائے رشاہ لائے ٹھیک ہے اور پھر کس کے بعد جب وقت پڑھا نا ختم نبوت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے خلاف سازشی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف رشا دوانیاں ہونے لگی اپنے بھی بک گئے اور قادیانی جو ہے گھراؤنے کھیل کھیلنے لگے یہود و نصارہ جو ہیں وہ مورے اپنے میدان میں اتار کر ہماری اسمبلیوں میں لے آئے جب عقیدہ ختم نبوت پر شب خون مارا جانے لگا تو اس وقت لاہور سے ایک مازور بظاہر تانگوں سے مازور بابا ویل چیر والا وہ نوجوانوں کو لے کے پنڈی فیض آباد کے پول پہ پہنچا اور وہاں جا کے اس نے کہا تادلار ختم نبوت سمجھا ہے تو اس میں سیاسی نعرہ کونسا آگیا جب ڈنمارک والوں نے خاکش آیا کیے ہارلینڈ والوں نے جرمن والوں نے اور ابھی فرانس والوں نے میرے مصطفیٰ کے کارٹون بنائے اور امت کو چیلنج کیا تو اس وقت امت کے بچے بچے نے اپنے کریم آقا سے اپنی وفا لا زبال وفا کا اظہار کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا لبیک سارے بولو لبیک لو Melanie لبیک لبیک يا رسول اللہ نبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ